بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب مولانا فضل الرحمن نے پشاور میں بڑی دعا دار پریس کانفرس کی ہے اس پریس کانفرس کا سیاقو سبا کیا ہے اور مولانا فضل الرحمن کی اس نئی سیاسی انکس کے بارے میں جن لوگوں نے حالیہ ملاقاتے کی ہیں مولانا فضل الرحمن سے وہ کیا بتا رہے ہیں دیکھیں جو شہر اقتدار ہے نا یہ بڑا بے رہم شہر ہے یہاں پر آپ گفتگو کرتے ہیں تو دیواروں کے کان ہوتے ہیں اور کچھ دیواریں ہیسی ہوتی ہیں جن کی صرف کان نہیں ہوتے مو بھی ہوتا ہے وہ باتیں سنتی ہیں اور پھر وہ باتیں کہیں اور کرتے ہیں پھر وہ جن لوگوں سے باتیں کرتے ہیں پھر وہ بات ٹریول کرنا شروع ہو جاتی ہے ظاہر ہے پارلیمنٹ میں کالیگز بھی ہوتے ہیں تو مولانا کی یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کا سیاقو سباق بڑا دلچسپ ہے مولانا کے کان تک کچھ باتیں پہنچی ہیں جو حکومت کے انتہائی اہم بزرا اپنے ہی پارٹی کے کچھ لوگوں سے کرتے ہوئے پائے گئے مولانا کے متعلق حرزہ سرائی کرتے ہوئے پائے گئے کچھ جملے بولتے ہوئے پائے گئے اور وہ اس ساری اپیسوڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور جب مولانا تک وہ گفتگو پہنچی ہے جو حکومت کر رہی ہے یا حکومت کے اہم لوگ کر رہے ہیں بند دروازوں کے پیچھے تو پھر مولانا نے کہا کہ چلو پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس کانفرنس میں انہوں نے حکومت کی تتلیاں اڑائی ہیں اور ہلکا سا حکومت کے پیروں کے نیچے سے کالین کھسکایا لیکن جب آپ مولانا کی اس پریس کانفرنس کو سنتے ہیں تو اس میں آپ کو ابھی بھی مکس میسیجنگ وہ نظر آتی ہے کچھ تضاد نظر آتے ہیں مولانا فضل الرحمان یہ کر کیوں رہے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے تو ذرا مولانا نے جو دو تین چیدہ چیدہ باتیں کی ہیں وہ سامنے رکھ دیں گے اور پھر اس وقت جو شہر اقتدار میں سیاست چل رہی ہے اور حکومت کے پاس اب کون سے راستے موجود ہیں وہ انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگلے پچیس چھبیس دن میں اس ملک میں کیا کچھ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے ابھی تک چودہ پندرہ ستمبر چودہ ستمبر ہفتے کا دن تھا پندرہ ستمبر اتوار کا دن تھا اس کے بعد سے مولانا فضل الرحمان نے اب تک کتنی میڈیا اپیرنسز دییاں یا گفتگو کیاں مولانا نے میڈیا کے ساتھ پارلیمنٹ کی طرف جاتے ہوئے یا باہر نکلتے ہوئے چند جملے بولے پھر پی ٹی آئی کا جو زہرانہ تھا صدقیسر صاحب کا اس زہرانے سے باہر نکلتے ہوئے بریفلی لیس دن ای منٹ انہوں نے گاڑی میں بیٹھنے تک تھوڑی سی گفتگو کی پھر وہ ملتان گئے ملتان جا کے انہوں نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی پھر جب وہ شہر اقتدار واپس آئے ہیں واپس آنے کے بعد انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات کی اور اس ملاقات کے حوالے سے بھی ہم پہلے رپورٹ کر چکے ہیں اب وہ پہنچے ہیں پشاور پشاور میں انہوں نے پریس کانفرنس کیا اس تمام وقت کے دوران ایک چیز آپ نوٹ کریں مولانا فضل الرحمان سے حکومت کے زومہ حکومت کے وزراء حکومت کے یا جو سسٹم ہے اس وقت نظام ان کے لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں اگر مولانا کا ان کے ساتھ کوئی معاملات تیہ پائے ہوتے تو کسی نہ کسی پریس کانفرنس میں لیفٹ رائٹ جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز تیہ ہو جاتی ہے دو ممالک کے درمیان دو انٹیٹیز کے درمیان دو جماعتوں کے درمیان دو اگنائزیشنز کے درمیان اور انہوں نے جب اپنا مطمئن نظر سامنے رکھنا ہوتا ہے تو یا تو جوائنٹ کمیونکے جاری کیا جاتا ہے مشترکہ علامیہ جس کو کہتے ہیں یا پھر مشترکہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے کہ ہمارا ان ان چیزوں کے اوپر اتفاق ہو گیا ہم ساتھ چلیں گے اور پھر لیفٹ رائٹ دونوں کے ساتھ سٹیٹمنٹس اوپننگ ہونے کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے مولانا فضل الرحمن نے نہ حکومت کے کسی بندے کے ساتھ یہ کیا ہے نہ بلاول بھٹو زرداری یا ان کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوگے کوئی پریس کانفرنس کیا ہے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی تو ایک بات تو آپ کو ابھی تک تیہ نظر آتی ہے کہ مولانا نے ابھی تک اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کیا کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن پر کر لیا اور مولانا ابھی بھی ایک اپن اینڈڈ انٹیٹی کے طور پر موجود ہیں کہ آئے کون آ کر ہمیں اپنا لے یا کون ہمارا ہونے کے لیے تیار ہے تو مولانا فضل الرحمن نے جو گفتگو کیا وہ پہلے ذرا گفتگو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا تک کون سے جملے پریسائزلی پہنچے ہیں حکومت کے کچھ اہم لوگوں کے اور کن دو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹیڈ ہیں وہ جس کے بعد مولانا کو یہ احساس ہوا کے باقاعدہ جو کمائیگی کا احساس دلایا گیا ہے اور ابھی بھی ایک باقاعدہ منصوبہ یا سوچ خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اندر پریویل کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں ان کو پھر سے ایک ٹشو پہ پر کی طرح استعمال کیا جائے گا پی ڈی ایم ون جو ہے مولانا فضل الرحمن کا شکوہ ہے کیا مولانا فضل الرحمن کا شکوہ یہ ہے کہ ان کی سیاسی اوقات اتنی تھی نہیں یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنی سٹریٹ پاور کھو چکی ہیں نائن میں مضاحمت کرنے کا نائن میں جو ہے وہ سٹریٹ کے اوپر پاور شو کرنے کا نا جلسے جلوس کرنے کا نمبر ہے نائن کے اندر جو ہے نا وہ اب پولٹیکل سٹیل موجود ہے تو مولانا فضل الرحمن سمجھتے ہیں کہ میں پہلے دن سے اس پوری تحریک کا جو پری ڈی ایم کی چلی تھی میں اس کا روئے روا ہوں میں اس کی ریڑ کی ہڈی ہوں میں وہ بیک بون ہوں جو اس کے اوپر یہ کھڑے ہوئے میں نے لوگ پروائیڈ کیے جلسے اور جو رائٹ لیس ہو جب آپ دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کے جتنے بھی جلسے ہوئے تھے گجرا والا سے لے کے لاہور سے لے کے جہاں جہاں پر کراچی میں کوئٹا میں جہاں جہاں پر بھی جلسے ہوئے جو لوگ آتے تھے وہ تو انسار الاسلام وہ جو ان کے یالو کپڑے والے جو لوگ تھے وہ آتے تھے مولانا کے جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہوتے تھے مولانا کہتے ہیں کہ سارا کچھ تو میں نے کیا ان کے پرلے کچھ تھا ہی نہیں پبلک پریشر تو میں نے ڈیولپ کیا جتنا تھوڑا بہت ہوا تھا تو وہ جب میں نے فراہم کیا اور اس تمام وقت کے دوران پی ڈی ایم کی قیادت بھی میرے پاس رہی تو میرے ساتھ کچھ باتیں وعید ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنے الیکشن بنا لیے زرداری صاحب نے سندھ میں اپنی حکومت رکھ لی نواز شریف اور نون لیگ کے پاس جو ہے وہ حصے میں آ گئی پنجاب بلوچستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ اسمبلی خرید دی گئی اور سندھ اسمبلی کا بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ خرید دی گئی وہ کہتے ہیں اسمبلیاں خرید کے اصف زرداری صدر بن گیا صدر بننے کا بادہ میرے ساتھ ہوا تھا لارا تو لگا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹی عید کے فوراں بعد میرے خیال ہے جون کا مہینہ تھا آہ یا بکر عید کے بعد بھائی مرے خیال ہے بکر عید کے فوراں بعد کی بات ہے آہ ایک اکٹ ہوا تھا دبائی میں جی آہ ان کے خاجہ آہ خاجہ کہہ رہا ہوں عساق ڈار صاحب کی جو ایمرٹس ہلز میں پروپرٹیز ہیں جی 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 انہوں نے بھی نہیں پتا کہ دیا لے نہیں ان کے تو پتا ہے میرے خیال ہے ان کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے علی ڈار کے نام تو وہاں جو میٹنگ ہوئی تھی میاں صاحب لندن سے آئے تھے یہاں سے زرداری صاحب اڑکے گئے تھے تو ساتھ میں بلاول اور یہ سارے لوگ گئے تھے تو مولانا فضل الرحمن کا کہ جو پہلے دانت کھٹے ہوئے تھے نا وہ وہاں ان کے دانت کھٹے ہوئے تھے ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب جب اقتدار کی بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے یہ اسمبلی تحلیل کرنے سے فوراں پہلے کی بات ہے تو مولانا فضل الرحمن نے کہا انہوں نے اپنے طور پر وہاں پر جا کر چیزیں تیہ کر لی انہوں نے تیہ کیا کہ جو سب سے زیادہ سیٹوں والی پارٹی ہوگی وہ پرائم منسٹر بنے گی جو سیکنڈ نمبر والی ہوگی وہ صدر بنے گی تو مولانا نے کہا میرے حصے میں کیا آیا ہم نے اس وقت جب یہ خبر بریک کی تھی رپورٹ کی تھی اس کی تردید حکومت کی طرف سے ہوئی نون لیگ کی طرف سے ہوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی جی ای 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 ایف کی طرف سے ہوئی لیکن وہ خبر ایونچلی درست ثابت ہوئی تو مولانا فضل الرحمن کو اس وقت جو ان کو لگتا نا کہ ان کے ساتھ وشواس گھات ہوا ہے ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اس کے بعد سے مولانا کو کٹو سائز کیا جاتا رہا اور نتیجتاً آپ کے سامنے ہے کہ مولانا کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اب جو گفتگو مولانا کے متعلق ہوئی ہے اس سے مولانا کو دیا وہ ہوا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ دھوکا ریٹانز ریٹان آف دھوکا وہ مولانا کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ جو ساری کہانی میرے اردگرد ڈال رہے ہیں مجھے انہوں نے جناب جانِ محفل شمع محفل بنایا ہوا ہے اور اردگرد یہ پروانوں کی طرح منڈلا رہے ہیں تو آخر میں پتہ چلے گا کہ وہ شمع ہی جو ہے نا وہ بجا کے یہ سارے خود بجا دی ہے دوبارہ سائیڈ پہ کھڑے ہو کہ میرا مزاک اڑائیں گے اس کی وجہ سے مولانا نے ایک ٹیزر چھوڑا ہے پشاور کی پریس کانفرنس صحیح مولانا نے جو دو بنیادی باتیں کی ہے نا ویسے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ گنڈاپور کے سٹیٹمنٹ پہ بھی پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے بھی بات کی ہے لیکن ان دو بنیادی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں ایک انہوں نے وجہ بتائی ہے میں ساتھ کیوں نہیں تھا جو چودہ پندرہ ستمبر کو پیکج آنا تھا اور دوسرا موجودہ صورتحال میں پیکج لانے کے اوپر انہوں نے گفتگو کیا لیکن اسی سانس میں یعنی اسی پریس کانفرنس میں ایک آدھے منٹ کی ہیر پھیر سے پھر مولانا آپ کو ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں مولانا نے بات کیا کیا ہے جو اپنے ہٹنے کے حوالے سے اس میں ساتھ نہ ہونے کے حوالے سے وہ سننیں ذرا لیکن اگر اس کے زیل میں جب آپ کانونسازی کرتے ہیں یا آپ اینی ترمیم لاتے ہیں اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی نبولیتے ہیں اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوجی فوج نظر آئے تو پھر ماشاءاللہ اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے یہ تو دوسرے معنی میں آپ ماشاءاللہ لگا رہے تھے تو اس میں ہم نے بھی کوئی سپورٹ نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا وہ اصل بات یہ ہے کہانی یہ ہے کہ جو آرٹیکل ون نائنٹی نائن اور آرٹیکل آٹھ کی زیلی شکتین جو ہے اس میں کچھ تبدیلیاں اور پھر اس کے فالو اپ میں ہونے والی قانونسازی ایسی تھی کہ جس میں مولانا فضل الرحمن کے جو دو صوبے ہیں جہاں پر ان کا اثر و رسوخ ہے بلوچستان اور خبر پختونخواہ وہاں پر ان کی کونسیٹوینسیز میں جو لوگ ہیں وہ مولانا فضل الرحمن کے گلے پڑ جاتے ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمن اور ان کی پارٹی کا ناتکہ بند کر دینا تھا مولانا فضل الرحمن کی بچوں کا ان کے بھائیوں کا وہ جو ان کی جماعت ہے اس کا سیاسی فیوچر جو ہے ان دو پروونسز میں اور زیادہ شرنگ ہو جاتا اور پھر یہ حکومت ہے جس حکومت کی ڈولتی ہوئی کشتی ہے اس میں بیٹھنا ویسے ہی بہت رسکی ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کر جھولے تو لے لیں گے جھنڈے والی گاڑی تو آپ کو مل جائے گی عوضہ بھی مل جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تشتری میں رکھ کے فیصل کریم کنڈی کا سر بھی پیش کر دیا جائے گورنر شب جو ہے وہ کر دی آپ کی بیٹی کو جس طریقے سے نکالا گیا تھا گورنر ہاؤس کے پی سے تو اس کا بدلہ بھی لے لیں وہاں پر آپ اپنا گورنر جو ہے وہ بنا لیں پھر مولانا فضل الرحمن جو ہے ان کو بلوچستان کی حکومت ان کے بیٹے مولانا عصد محمود کے لیے بھی مل جائے صدارت والا معاملہ نہیں تھا یہ سب کچھ مل جاتا مولانا فضل الرحمن کو لیکن پھر اس کی پولٹیکل کاسٹ بہت زیادہ ہے تو ایک تو مولانا فضل الرحمن کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ترامیم ہیں اس میں آئینی عدالت تو میں مان لوں گا لیکن مولانا فضل الرحمن دو چار باتوں پیادے ہوئے ہیں ایک یہ کہ جو پرسن سپیسیفک معاملہ ہے کہ قاضی فائز عیساء صاحب اور ایون ٹو سم ایکسٹینٹ وہ اس کے بھی خلاف ہیں کہ جو آرمی اور بیروکریسی کو جو تین تین سال کی ایکسٹینشن اور وہ دینے کا معاملہ ہے تو وہ جو ہے وہ ایک تو معاملہ ہے جو دیا جا رہا ہے دوسرا مولانا فضل الرحمن نے ظاہرہ کے اس پیکج میں کچھ نہ کچھ بارگین کی گنجائش رکھی ہیں اب مولانا فضل الرحمن نے کیا کہا جو انہوں نے موجودہ صورتحال میں آئینی ترمیم پاس کروانے کے حوالے سے بیسکلی یہ وہ سیاکو سباک کے بعد والی کہانی ہے جب مولانا کو کچھ چیزیں بتائی گئیں یا مولانا تک کچھ باتیں ٹریول ہوتے ہوئی پہنچیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے میں یہ بات اندازے کے اوپر کہا رہا ہوں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نے انڈا کھایا اور پہنچتے پہنچتے چار پانچ چھے کانوں سے جب واپس بادشاہ سلامت تک بات پہنچتی ہے تو وہ بادشاہ سلامت کے کان میں پہنچتا ہے کہ وہ سنا بادشاہ سلامت آپ نے آج سورڈ دے دیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مولانا فضل الرحمن تک جو گفتگو پہنچی ہے وہ کتنی ہینڈ سے گزرنے کے بعد سنانے والے نے کیا سنائی ہوگی لیکن مولانا نے کہا کہ وہ سن لیں تو یہ پارلیمان تو اتنے بڑی ترمیم کا حق دار نہیں ہے اس پارلیمان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں حقیقی معلوم عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے اس جالی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنے بڑے آئیری ترمیم کرانا یہ بزاد خود یہ ایک نائنصافی ہے تاہم ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہم پارلیمانی کردار بھی جالی رکھیں گے تو ہم نے ضرور پارلیمنٹ میں کچھ تجاویز دی ہے اچھا مولانا نے کہا جالی قسم کی پارلیمنٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس جالی قسم کی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم پاس کروانا بڑی زیادتی ہوگی اس جالی قسم کی پارلیمنٹ سے اور نئے انتخابات ہونے چاہیے یہ سمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے لیکن ساتھ ہی مولانا اس سے اگلے ساس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسودہ تیار کرا رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہم پیٹی آئی کے ساتھ مل کے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ جالی قسم کی پارلیمنٹ تو پھر مسودہ کدھر لے کے جانا ہے تو پھر وہ مسودہ جو ہے وہ آپ نے پاس کروانا ہے وہ کیا راولپنڈی کی زلہ کانسل سے کروانا ہے مطلب وہ آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ کیا ٹاؤن ہال کی کمیٹی جو ہے وہ کسی چھوٹے سے شہر کی ادھر سے پاس کروانا ہے وہ بتیسی پارلیمنٹ سے پاس کروانا ہے تو مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ حکومت کو نا نہیں کی ہے مولانا فضل الرحمان نے بیسیکلی نہ حکومت کو نا کی ہے نہ اپوزیشن کو نا کی ہے مولانا کے پاس میں نے جس طرح پہلے کہا تھا ڈوال سم والا نہیں سیپریٹ فونز موجود ہیں ان کے پاس مختلف سمیں موجود ہیں اور مولانا بیق وقت سب کے ساتھ ایک زیرک سیاستدان کی طرح ایک لمبی ریس کے گھوڑے کی طرح انہوں نے چیزیں ایکٹیو کی رہی ہیں اور یہ جو تتلیاں اڑائی ہیں حکومت کی یہ پریس کانفرنس کر کے اس کی وجہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں دیکھیں چودہ ستمبر کے بعد سے چودہ ستمبر کو آیا ہے ابحام دور کرنے کا فیصلہ چار صفات آئیں پھر اس کے فالو اپ میں آیا ہے تفصیلی فیصلہ اور اس کے فالو اپ میں دو ایک خط لکھا ہے سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق میں الیکشن کمیشن کو پاکستان کو اور پھر نون لیگ کے کچھ لوگ پیٹیشن لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے صحیح اور انہوں نے جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے دونوں طرف سے استعداء جو ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے یہ پارلیمنٹ قانون سازی کر چکی ہے بارہ جولائی کو انہوں نے فیصلہ دیا تھا تین اگست کو چار اگست کو ہم نے کوئی یہاں سے کوئی بل پاس کر دیا تھا گزٹ نوٹیفیکشن اس کا کوئی آٹھ نو داری کو ہو گیا تھا لہٰذا اب نیا قانون جس کا اطلاق ہم دوہزار سترہ سے جو چھے اگست کو آیا ہے ہاں جو ہم دوہزار سترہ سے جس کا اطلاق کر چکے ہیں ہاں تو وہ اب قانون جو ہے وہ مقدم ہے کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے لہٰذا آپ فائن سپریم ہے لہٰذا آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے اور سیٹیں جو ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ میڈیا کے اوپر آتے بھی ہیں انہوں نے ان دو ڈیولپمنٹس کے جو روح روان لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی گفتگو کی ہے کچھ ٹیلیفونک کنورسیشن ہوئی ہے اور وہ پھر جن محول میں جن لوگوں کے سامنے ہوئی ہے انہوں نے آگے بتایا کسی نے اپنی تعریف سمجھ کے بتایا کہ مجھے فلان اس وقت اتنے بڑے وزیر کی کال آئی ہے اس وقت سب سے اہم وزیر کی کال جو ادھر بھی اتنے رابطے میں ہیں اور ادھر بھی اتنے ہی ریلیفنٹ ہے اس نے مجھے کہا ہے تھپکی دیئے ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ چھاگے آپ نے جو کام کر دیا ہے نا اب ہم مولانا کا پتہ صاف کر دیں گے اچھا سیدھا اب مولانا کو جو ہے مولانا کا پتہ صاف کر دیں گے مولانا کو میں وہ الفاظ نہیں دھورانا چاہتا جو مولانا کے حوالے سے انہوں نے کہے لیکن وہ باتیں جب انہوں نے کی نا تو انہوں نے جن لوگوں کی ان وزراء نے جا کے تعریف کی انہوں نے معصومیت میں نادانی میں یا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے آگے اپنے کالیگز کو بتایا کہ مجھے تو فلان فلان کا فون آیا یہ کرنے پہ اور صرف وزراء کی بات نہیں کہا رہا سمجھ جائے آم تو انہوں نے آگے اپنے کالیگز کو بتایا کہ مجھے فلان فلان نے تعریف کیا کہ یہ آپ نے بڑا کام اچھا کیا اب اگر سیٹیں لوٹ ہو جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تو مولانا کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی مولانا کا ہو جائے گا پتہ صاف تو آپ نے جو کام کیا ہے نا یہ آنے والی جو ہماری تاریخ ہے اس میں پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ اس میں سنیارے حروف میں لکھا جائے گا کہ آپ نے مولانا سے جان چھڑوانے میں بڑی ہماری مدد کی تو یہ جب بات مولانا تک پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ ہماری طرف جناب دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں جولی بھی پھلائی ہویا آپ ہمارے سے ووڈ بھی مانگ رہے ہیں تو یہاں ساتھ میں آپ کیا کہانی کر رہے ہیں ساتھ میں آپ یہ کر رہے ہیں کہ پورا نمبر دوسری طرف پورا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں وہ پیچھے گوائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور ادھر سے قوے بھی بولنا شروع ہو گئی آپ کو پتہ ہے نا آؤٹڈور کے مزے آؤٹڈور کے آؤٹڈور کے اسٹوڈیو سے باہر ہیں تو پھر باہر کی مولانا تک نا یہ باتیں ایز اٹس یا کچھ مرچ مسالہ لگا کے پہنچی ہیں کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ تو حکومت نے ڈالی بھی ہے آپ کو جناب گھیرو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنے نمبر گیم آن کی بھی ہیں اور جس دن ان کو یا تو سکسٹی تھری اے کے اوپر نمبر گیم مل جاتی ہے کہ وہ وہاں سے تحریک انصاف کے بندے پورے کر لیں جس پہ تحریک انصاف بڑی کانفیڈنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے بندے جو ہے نا ہمارے نہیں جائیں گے بلکہ ان کے آئیں گے وہ ایسا تک چلے گے ہمارے بندے جو ہے وہ قابو میں ہیں اور ہمارے بندے نہیں توڑ سکتی لیکن مولانا کو اب یہ بھی ظاہرہ کے شک پڑ گیا ہے کہ حکومت کا دوسرا جو آسرا ہے ہمم وہ ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کورڈ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا ہمم چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں اس سیٹیں لوٹ کر دیں گے یا اندر کوئی جج جو ہیں وہ آٹھ ججوں میں سے کوئی نمبر گیم تبدیل کرنے کے لیے کوئی منیج ہو جائے گی کچھ چیزیں زور تو لگے ہوئے ہیں وہ ہو جائے گا اور اگر ان کا نمبر پورا ہو گیا ہمم تو پھر انہوں نے میرے ساتھ وہی کرنی ہے جو دھوکہ ریٹینز ہے یعنی فلم کا نام دھوکہ دھوکہ ہوا تھا دوہزار تئیس میں دھوکہ ریٹینز ان ٹوینٹی ٹوینٹی فور لہٰذا مولانا نے کہا کہ یہ جیسے کہتے ہیں کہ گناہ بے لذت کہ میں ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ بھی کر لوں اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں میرے ساتھ وہی ہو جو دوہزار تئیس میں ہوا تھا لہٰذا انہوں نے پریس کانفرنس فرمائی ہے لیکن اس کو اپن اینڈڈ بھی جان بوجھ کے رکھا ہے مولانا نے جس میں وہ اسی پارلیمنٹ سے ایک مسودہ پاس کروانے کی بات کر رہے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جالی پارلیمنٹ ہے اور یہ زیادتی ہوگی کہ اتنی بڑی آئینی ترمیم اس پارلیمنٹ سے کروالے جائے جس کی اپنی ساکھ کے اوپر سوالی ہے جس کے پاس یہ مینڈٹ نہیں ہے تو مولانا فضل عبان اسٹل اپن کے ان کے ساتھ کون زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتا ہے اور وہ اپنی ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں ایک طرف اپوزیشن ہے ایک طرف حکومت ہے اور انہوں نے ابھی بھی موقف میں وہ سختی نہیں لائی کہ جہاں پر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے یا یو ریٹرن کا چینس ختم ہو جاتا ہے وہ ابھی ابھی رائٹ قدم سیدھا قدم اٹھائیں گے وہ پی ٹی آئی کے کیمپ یا اپوزیشن کیمپ میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اللہ حافظ